اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس زیراکس فوٹو کپیر مشین ہے تو اس میں اگر آپ نے ٹونر ریفیل کرنا ہے تو وہ کس طریقے سے کرنا ہے اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے بس ایک دو منٹ میں آپ اس کا ٹونر ریفیل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ یہ میری پوری ویڈیو دیکھیں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہے بس دو تین منٹ کی ہے لیکن اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے سب سے پہلے آپ نے یہ دور اوپن کر لینا ہے فرانٹ ڈور اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایسے کر کے پیچھے کر لینا ہے یہ اس کی باٹل جو ہے اس کو آپ نے ایسے کھینچ کے باہر نکال لینا ہے اس کو اس طرح باہر نکال لنے کے بعد اس کو باہر نکال کے آپ نے اس کے اندر ایسے یہ چیز جو ہے یہ آپ کو مارکیٹ سے رام سے دس بیس رپے میں مل جائے گا یہ اس کو آپ نے یہاں پہ اوپر اس کے ایسے اس کے اندر رکھ دینا ہے اور اب آپ نے جو پاورڈر ہوگا وہ یہاں سے اس میں فل کر دینا ہے جب پاورڈر آپ اس میں ڈال لیں اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے آرام سے پاورڈر اس میں فل کرنے کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اس میں پاورڈر برنا ہے یہ دیکھیں یہ زراکس کا ٹونر ہے اب اس پہ ٹونر ریفیل کرتے ہیں یہاں سے آپ نے اس میں آرام سے یہ دیکھیں آرام سے بلکل آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ٹونر برنا ہے اس طریقے سے آپ نے اس میں ٹونر برنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے باہر نکال لینا ہے اس کو باہر نکال لنے کے بعد آپ نے باٹل کو یہ ضرور دیکھ لیں کہ باٹل کو آپ نے لگانا کس طریقے سے ہے کیونکہ اگر آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پرابلم آ سکتی ہے آپ نے اس طریقے سے باٹل کو ایسے یہاں پہ لگا کے اب یہاں سے اس کو آپ نے اس طرف کو گھمانا ہے تھوڑا سا یہ یہاں پہ آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہے اگر آپ اس کو اس طرف پہ گھمائیں گے نہیں باٹل کو ٹائٹ نہیں کریں گے تو آپ کی مشین ایرر دے گی آواز دے گی بہت زیادہ اسی صورت نہیں پرنٹ نکالے گی کیونکہ یہ باٹل جب آپ لگائیں گے ایسے اور اس کو آپ اس طرف تھوڑا سا ٹائٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ مسئلہ آئے گا اب آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو بند کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے بند کر لینا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کا ٹونر ریفل کرنا ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے ٹونر ریفل کرنے کا فرنز اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ٹینک یو موسیقی 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 موسیقی